نمسکار آریا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے ساتھ الکا سنگھ بلچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے روک کرتے ہیں خبروں کا مہاراشت کے حکموں کے منترے دیویندر فرنویس نے گنیت اصو کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ مہاراشت میں گنیت اصو سب سے بڑا تیوہار ہے گنیت اصو کے لیے کونکن جانے والے لوگوں کے لیے بھاجپا نے چھے ٹرینے اور تین سو آر تیس بسوں کی بیوستہ کی ہے مہاراٹھ میں گنیت اصو سب سے بڑا ہوتا ہے اور بشیش روپ سے ممبئی میں بہت بڑے پیمانے پر رہنے والا خراثی بیکٹی ہے یہ کونکن میں گنیت اصو کے لیے جانا چاہتا ہے اس کے گاہ اس کے گھر جانا چاہتا ہے اس کے گھر جانتا پرٹی نے چھے ٹرین اور تین سو آر تیس بسے کی بیوستہ کی ہے کہ جس کے ماتجب سے وہ اپنے دعوتر وہ سہولیت کے ساتھ جا پائے اس مقام کا اپنا پیاد رہا سے ہماری گنمبئی بجی پی کے عدیق شہر آکشیر چلار جی ہمارے کیبینٹ میریسٹر اور منگل پرپات لوڑا جی اور ساری ٹیپ اس کے لیے پیچھے لگی ہوئی ہے پیچھے بچ سالوں سے لگاتا ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اس بار اور بڑی موستہ ہے ہماری پارٹی کے عورت سے کی بھی ممیر جاپور میں آبدہ کے دوران لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے انڈی آر ایف ایزی آر ایف پولس فائر اور چکسہ بباک سہیوکت ٹیم نے موکڈرل کیا نگر کے لال ڈگے استیت لائنز سکول میں بچوں کو آبدہ کے دوران گھبرانے نہیں بلکہ لوگوں کی حمد کے ساتھ انہیں بچانے اور انہیں ریسکیو کرنے کے طریقے سکھائے گئے سلیوٹ کٹنے کے پیچھے آئے دیکھیں اس میں آج جنپد مرجاپور میں جلا آبدہ پربندھن پرادکڑ مرجاپور کے تطوہ ادھان میں جلادکری مہودیا کے نردیش پر بیبھین بیبھاگوں کے انتر سمنوے سے جس میں ڈی آر ایف ایز ڈی آر ایف پولس بیبھاگ فائر بیبھاگ چکسہ بیبھاگ آبدہ بیبھاگ سکشہ بیبھاگ کے سوجنے سے کے انتر سمنوے سے لائنز کبھل کی سکول میں آج بھوکمپ روڈھی آبدہ پربندھن کے بارے میں جو ہے یہاں پہ جانتا رہی دی جاری ہے ماؤک دیل کے مادیم سے اور جس سے کی جس طرح کی آبدہ آئے تو کیسے اس کو اس کے پربھاہ کو کیسے نیون کیا جا سکتا ہے اسی پہ پوری ٹیم کا جو ہے آج کار چل دا ہے اس کارکرم کو دیش ہے جس طرح سے آدھولک پریبیش میں حکم باڑ یا کاسی بھیلی یا کرونا مہاماری یہ جتنے بھی یہ آبدہ ہیں ہاں رہے ہیں لوگوں کو پرتی جانمانس میں ایک سکول ایس سے لے کے اول ایس تک جب تا فیلانا اور دکھانا ہم اینڈیا ریپ کے ساتھ مل کر یہ پرتکل دکھاتے ہیں کہ دیکھئے ہم بڑی بڑی درگاٹناوں سے آپ داؤں سے کس طرح سے کم سے کم خانی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو اسی اینکرم میں یہ میگا موڈ آج سمپن ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں مہیکیندرے ادیوگ اور وارج جمنتری انپریہ پٹیل نے مرزاپور میں ایک رشی بیبھاگ گرہ لگائے گئے ایک رشی نویس میلے کا فیتہ کارکر ہونے کی وجہ سے سمسیہ سے جوج رہے کسانوں کو راحت پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے کرشی بیبھاگ بہتہ دوارہ کرشی نویس میلہ کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں دو مکھ وشے ہیں پہلا وشے ہے کہ ہمارے زلے میں بارش کم ہوئی ہے جس کے کارن کھیتوں میں دھان کی روپائی نہیں ہو پائی ہے کھیت کھالی پڑے ہیں تو وہاں پر ہم نے توریا کے اور سرسوں کے بیج کسانوں کو وطرت کیے ہیں تاکہ اس کھالی کھیت کا کو اپیوگ کر سکیں اور دو مہینے میں یہ فصل تیار ہو جائے گی دوسری بات ہے کہ جو پرالی جلانے کا ایک بڑا جولنت وشے ہے اس کا ایک سمادان ہم نے نکالا ہے پوسا انسیٹیوٹ نے کچھ ڈیکمپوزر ڈیبلپ کیا ہے تو آج ہم نے کسانوں کو پورا وششگوں کے مادھیم سے ویدیوت بہایا ہے کہ اس ڈیکمپوزر کا اپیوگ کر کے جو اگریکلچر کے افشیش ہیں کرشی افشیش ہیں ان کو کیسے ڈیکمپوز کرنا ہے سڑھا کر کھیتوں میں ہی تاکہ کھیت کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بڑے اور اس پریہ وارن کا سنڈرکشن بھی ہو سکے اور اس سماسیا کا ایک سمادھان بھی نکل سکے چیکنگ کے دوران دو الگ الگ بسوں میں دو یاتریوں کی موت بھی ہو گئی چیکنگ کے دوران یاتریوں کو میڈیکل کی مدد نہیں مل پائی جس سے دونوں یاتریوں کی بس میں ہی موت ہو گئی آٹیو بیباگ کے ٹیم این ایچ ٹونٹی سیون ہائی پ وے پر تھانا روحانی کے سامنے چیکنگ کر رہی تھی جس میں ڈلی سے بیہار جا رہی دو بسوں کو تین گھنٹے تک روک کر رکھا گیا جس میں دو بیماریہ کی بھی شامل انہیں میڈیکل مدد نہیں مہیا کر آئی گئی لیکن تین گھنٹے تک گاڑی روکی گئی جس کی وجہ سے دونوں کی موت ہو گئی وہیں موت ہونے کے بعد پرزنوں میں کو حرام مجھ گیا ہے موقع پر پہنچی ای آٹیو پرابین کمار نے کہا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے کہ یاتریوں کی موت کیسے ہوئی ہے فیلال دونوں شبوں کو بس میں ہی بیہار کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے بیہار کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے بیہار کے لیے روانہ کر دیا ہے تین گھنٹے تین گھنٹے تین گھنٹے سے بس کھڑی ہیں آٹیو والے جانے نہیں دے رہتے تب ہی یہ ہوئا پیمار اومار تھے کیا مرد خرپ دنیاں گھنٹے موسیقی 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 مہنگی بجلی دی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مددہ اس لیے ہے کی بجلی پانی سکھا سواست نیسل اپلبد کرانے کا کام عام آدمی پارٹی کرتی ہے جن راجیوں میں ہماری سرکار ہیں خاص طور سے ڈلی اور پنجاب گجرات میں ہمارے پانچ بیدائک جیتے ہیں چودہ پرتیسط ووٹ جہاں پر گجرات کی مہان جنتہ نے ہمیں دیا ہے اس جنہ دیس کا ہم سواگت کرتے ہوئے ان کے لیے لڑائی لڑنے کا کام کریں گا اور اس لیے ایک بہت بڑا مددہ ہے اور اپنے سمیلن میں جو پارٹی کاری کرتا ہوں کا ہے اس میں اس ویسے کو ہم لوگ اٹھائیں گے دوسری بات پیپر لیگ کا معاملہ جب چناؤ چل رہا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں نے اٹھایا تھا اس کے بعد بھی اس سے سمبندیت بہت سارے معاملے آئے ہیں مراداباد کے تھانا مجولہ پولس کی کڑی مشرقت کے بعد محتوپون سفلتا ہاتھ لگی ہے تھانا مجولہ پولس نے تین چین سنیچر کو گرفتار کیا ہے یہ چین سنیچر دلی کے رہنے والے ہیں اور دلی سے مراداباد آ کر الگ الگ جگہوں پر چین سنیچنگ کی گھٹنہ کو انجام دیتے تھے تینوں دلی کے چین سنیچروں نے مراداباد میں دو گھٹنا کو انجام دیا تھا ایک گھٹنا مراداباد کے مان سرور کالونی سے محلہ کی چین کھیچ کر فرار ہو گئے تھے جبکہ دوسری گھٹنا انہوں نے مراد آباد کے تھانا گرشہید شیطر کے روڈویج پر محلہ سے چین کھیچ لیا تھا جس کے بعد تھانا گرشہید اور تھانا مجولہ پولس نے ان کے خلاف آئی پی سی کی دارہ تین سو چورانبے کے تحت مقدمہ پنج کرت کر ان کی تلاش شروع کر دی تھی اور اب ان تینوں ابھیوکتوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے ان ابھیوکتوں کے پاس سے پولس نے ایک چین برامت کی ہے اور تین آویت دیسی تمنچے چھے جندہ کارٹوس کے ساتھ ایک پلسر بائک بھی برامت کی ہے پانس تاری کی گھٹنا اس میں درسائی گئی تھی اور اسی دیکھئے آج جو تھانا مجولہ چھتر سے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک علی مہنڈی پتر علی حیدر ہے یہ دلی کے رہنے والے ہیں دلی سکس وہاں پہ جو تھانا باڑا ہندو راو کے رہنے والے ہیں ڈلی سکس کے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ ایک محمد مونس اتر محمتاج ہیں اور یہ تھانا گوکلپوری ڈلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی امروی کریم ستائی سال کے اس پاس میں ہیں ان تینوں لوگوں نے یہاں پہ دو گھٹناوں کو انجام دیا گیا تھا جس میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک چین سنچنگ ہوئی تھی ایک مہلا کے ساتھ میں اور دوسری جو گھٹنا ہے وہ نیکسٹ ہے ان کے دوارہ بھارہ تاریخ کو پرانی جو روڈویز کے اسسٹینڈ ہے اس کے پاس میں ایک گھٹی سے راتری منووجی کے اس پاس میں وہ بھومنے آیا تھا تو ان کے ساتھ میں چین سنچنگ کی گھٹنا ہوئی جس میں مہرہ کلیان اور والوکار سوشتہار راجمنٹری پردبا شکلہ ایوڈیا پہنچی جہاں پر سرکت ہاؤس میں آئیوجت پوشن ماہ کے کارکرم میں انہوں نے حصہ لیا اس دوران انہوں نے گروتی مہلاوں کی گود بھرائی کا سنسکار بھی کیا اور بچوں کا انپراشن پر آیا ایوڈیا پہنچی راجمنٹری پردبا شکلہ نے بتایا کہ یہ رام راجہ دسرت کے رام نہیں ہے ہمارے روم روم میں بسنے والے رام ہیں انہوں نے سناتن دھرم پر ہو رہے ٹپڑی پر بھی بیان دیا کہا کہ ہمارا سناتن دھرم ساشوت ہے ہم اپنے دھرم کو مانتے ہیں ہمارے جو آرادیا ہیں بھگوان رام ہیں وہ اسور ہیں وہ اکھل ہیں من کی انتراتما میں پوروہت ہیں ہیں وہ دشرت کے رام نہیں ہمارے جو رام ہے وہ روم روم میں بسنے والے ہیں اپنے آرادی کے بیچ آنا ہمارے لئے گوروں کی بات ہے اور ان کا مندر بننا سو بھاگی کی بات ہے ہمارا جو سناتن دھرم ہے اور ہم اپنے دھرم کے لئے اپنے دھرم کے جو آراد ہمارے رام ہیں وہ ایشر ہمارے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ جو اکھل ہے اور جن جن آتما میں تروہیت ہے کوئی راجعہ دسرت کے رام نہیں تھے ہمارے جو رام ہیں وہ آتما میں تروہیت روم روم میں بسنے والے رام ہیں تو سب کے روم روم میں بسنے والے رام ہیں ایسے سناتن دھرم کے لئے ہم لوگ اپنے آراد کو ماننے اور ان کے بیچ میں آنا ہمارے لئے گوروں کی بات ہے ان کا مندر بننا انسان کہا مندر بنا سکتا ہے ہردے میں براج مانا ہے لیکن ایک کوسیس ہے اپنے آراد کو کہیں بٹھانے کی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں یہ رام تو سب ہی کے ہیں اب وہ مانے کوئی چاہے نہ مانے بجنور کے تھانہ نگینہ شیطر میں مغویر کی سوچنا پر نگینہ پولیس نے محلہ کالا کے ایک گھر میں بھاچھاپا مار کر جوا کھیل رہے کئی جواریوں کو نقڈی اور تاش کی گھڑیوں کے ساتھ گرفتار کیا اس دوران ایک محلہ سہید دو لوگ موقع سے فران ہو رہے میں کامیاب رہے فلحال پولیس نے پکڑے گئے جواریوں پر کانونی کاریوائی کی ہے اگلی خبر بجنور سے ہے جہاں تھانہ ہمیرپور کے موبائل ٹاور پر ایک شرابی یوک چڑ گیا اور چیک چیک کر گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا پولیس کاریوائی سے ناراج ہو کر یوک شراب کی نسے میں ٹاور پر چڑھا تھا ملی جانکارے کے مطابق بیتی رات پتی پتنی کے بیچ بیواد ہوا تھا پتی نے تھانے کو سوچنا دے کر پتنی پر انعیتی قدم اٹھانے کی دھمکی پولیس کو دی تھی ہلکا دروہ نے یوک کا میڈیکل کرا کر 151 میں اس کا چالان کر دیا تھا وہیں پولیس کی کاریوائی سے ناخوش یوک نے شراب کے نسے میں موبائل ٹاور پر چڑھ کر دروہ سے مافی مانگنے اور 151 کے مقدمے کو خط کرنے کی مانگ رکھی سوچنا پا کر موقع پر پہنچے پولیس اور گرامیڑوں نے سمجھا بجھا کر کسی طریقے سے یوک کو نیچے اتارا مہلونی میں بیجی پی کے نونیوکت جلہ دھیاکش کا جوردار سواغت کیا گیا لونی ویدھائک نند کشور گجر اور بیجی پی کاری کرتاؤں نے پول مالا پہنا کر ان کا سواغت کیا لونی نیواسی کاری کرتا ستپال پردھان کو بھارتی جنتا پارٹی نے گازی آباد کا نیا پارٹی جلہ دھیاکش بنایا ہے نونیوکت جلہ دھیاکش ستپال پردھان کے گھر دھول نگاڑے بجھ رہے ہیں کاری کرتا خوشی مناتے ہوئے نظر آئے باز بازی سنیر در پک آپ سب سے بہلے دھومیں دھنیواد کرنا چاہوں گا پردیش کے یہ سشوی بہتی کاری کرتاؤں کے مارک درسک کروڑوں کاری کرتاؤں کو جنہوں نے مارک درسک جن سے لیا ہے پردیش کے یہ سشوی پردیش ادھکس آدھانی ابوبندر چودری جی اچھی مکتر پردیش کے بہتی یساسوی جیراد چھتری ادھکس کروڑوں کاری کرتاؤں کے مارک درسک سممانیت چھتری ادھکس شریمان ستینر ششو دیا جی کا پردیش کے ساتھ ساتھ میں کینر سنگٹر نے چڑتاؤں کا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ مجھ پر ساتھ جنتا پارٹی نے جو بھروسہ جتایا ہے اس پر میں خراؤت روں گا اور پارٹی کے دشان نردیش کا پالن کرتے ہوئے کاجباد جلے پر آنے والی لوکسوا چناؤں میں بھروسہ جتا کرتے ہیں ہیتھیاسیک رکورڈ بنا کرتے ہیں بھاجبا کی جھولی میں لوکسوا کی چناؤں کو ایک رکورڈ متوں سے جتا کرتے ہیں مہیرائے پریلی میں بھیشن شڑک خاصا ہوا ہے یہاں کھڑی ٹرک میں کار گھوچ جانے سے تین لوگ کی موت ہو گئی جبکہ دو ماسوم بچے گمبیر طور سے جکمی ہوئے ہیں بچوں کو لکھنو ریفر کر دیا گیا ہے مامرہ کھیرو تھانا علاقے کے لالگنج کانپور مار کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کسولی گاؤں کے پاس سڑک کنارے کھڑے ٹرک میں اور ناؤ سے آ رہے پریوار کی گاڑی گز گئی ہاسا اتنا زبردست تھا کہ گھنٹوں مسکت کے بعد کار کو توڑ کر پریجنوں کو باہر نکالا گیا جب تک کار سوار لوگوں کو باہر نکالا گیا اس میں پچاس سال کی مہیلہ اور ان کے دو بیٹوں کی موت ہو چکی تھی جبکہ کار میں سوار دو بچے بری طریقے سے جکمی ہو گئے تھے جنہیں لکھ ناؤ ریفر کر دیا گیا ہے یہ لوگ انہوں گئے تھے ان کا اپنا گھر ہے وہاں مائکہ ان کا یہاں ہے سالون پورے جہاو میں تو وہاں سے واپس آ رہے تھے واپس آ رہے تھے تو ان کا ایک سیڈنٹ ہوا ہے خیرو کے پاس ایسی جانکاری ہے اب ہوا کیا اس میں تین لوگ تو آنیس پاٹ ایس پاہر ہو گئے اس میں کلپنا سن تھی ان کے دو لڑکے تھے ابھے پتاب سنگھ اور بینے پتاب سنگھ ایک لڑکہ ابھے پتاب سنگھ کا چھوٹا لڑکہ بہت سیڈیا سے اس کو لکھنو رفت کیا گیا ہے اور ایک بیٹی آپ کے یہاں وہیں پر کھڑی ایک ٹرک میں پیشے سے جا کے گھوس گئی تھی جس میں گھٹنا اصل پر ہی دو پوروش ایک مہلہ کی مرطو ہو گئی تھی ایک بچہ ایک لڑکی اور ایک لڑکہ گھائل ہو گئے تھے جن کو اپچار کے لیے جلہ ہسپتال بھیجا گیا ہے میں کوئی پر میں اے چو خیرو خورس کے ساتھ پہنچ کر کے آوازیہ کروائی کی جا رہی ہے لائن آرڈر کی کوئی سمسیہ نہیں ہے یہ ہمارے پر سی ایسی لالگن سے ریفر ہو کر کے دو مریج آئے ہیں گھائل ہو ستھا میں ایک کا نام اوم ہے جن کیوں میں تقریباً ساری چار ورس ہے تتھا ایک کا نام لکی ہے جن کیوں میں تقریباً آٹھ ورس ہے دونوں کے حالت کافی گمبر بنی ہوئی ہے اوم کو رفر کر دیا گیا ہے لکییں بھرتی ہیں جن کا علاج چل رہا پر جنوں دورہ بتایا گیا کہ تین لوگ گھائل ہو کر جن کی مرتبی ہو گئی ہے میرے ساتھ اس گلٹین میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبر کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی آرہی نیوز نمسکار